اسلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شامدید کہتے ہیں دوستو آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو آپ لوگوں کی دعاوں ہیں حسنہ افضائی اور جو ہے چینل کی دن بدن مقبولیت کی وجہ سے اب پانچ ہزار سبسکرائبر سے اوپر چلی گئی یہ بات تو جو جو گروت کر رہا ہے چینل اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا رسپونس آپ لوگوں کا حسنہ افضائی وہ بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہے جس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ میں ریگولرلی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں ایک بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ویڈس ایپ بہت ہی آسان ذریعہ ہے آپ لوگ مجھ سے نمبر لیتے ہیں یا مجھے آپ لوگ نمبر لینے کے بعد جو میں آپ لوگ کو نمبر دے دیتا ہوں آپ لوگ مجھے رسپونس کرتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں کیونکہ اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی روزی روٹی کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو بہت اوقات یوں ہوتا ہے اس وقت میرے پاس اتنے زیادہ گروپس ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن جائے تو میں سارے نہیں دیکھ پتا کچھ افیشل گروپس ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے تو میں ان کو دیکھتا ہوں انڈیویجل لوگوں کے کمنٹس جس ساتھ تک کوشش کرتی کی جا سکتی ہے میں کرتا ہوں لیکن دوستو جو آپ لوگوں کے یوٹیوب کے کمنٹس آتے ہیں کیونکہ میں نے یوٹیوب کو سپیشل ٹائم دینا ہی ہوتا ہے تو لہٰذا جو کمنٹس آپ لوگوں کے یوٹیوب پہ آتے ہیں وہ میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ ان کو انشور کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رسپونس ضرور دوں تو لہٰذا آپ لوگ نراز نہ ہوئے گا اگر ویٹیوب پہ آپ لوگوں کے کمنٹس کا ریپلائی نہ کر سکوں کیونکہ وہاں اتنا زیادہ لوڈ ہوتا ہے تو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے یوٹیوب کو میں سپیشلی میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ اس کو لازمی چیک کرنا ہے جن لوگوں کا کچھ سوال ہے تو اس کو ضرور اڈریس کرنا ہے تو لہذا ان کو میں ضرور ٹائم دیتا ہوں تو اس لیے اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ آکے کمنٹس کریں گے تو اس پہ بھی میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کسی چیز کو چھپاؤں گا نہیں اور اگر آپ ویٹس ایپ پہ کرتے ہیں تب بھی اتراز نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے بعد لوگوں کو ریسپانس ٹائم لی نہ ملے تو بعد ہم شروع کریں گے آج گلابی سنڈی کے مطلق دوستو اگست کا جو ہے وہ سیزن اگست کا جو منت ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گلابی سنڈی جو ہے وہ اب بنے بنائے ٹینڈوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لئے تیار ہوگی دوستو اگست کے اندر جولائی کا آخری ہفتہ اور اگست سے پہلے ہفتے سے آنورڈ جو ہے گلابی سنڈی کا اٹیک اور اس کے پروانے جو میں نے آپ لوگوں کو ڈبا دکھایا تھا جس کو ہم ٹراب لائٹ ٹراب بولتے ہیں وہ جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا اس کے اندر آپ پروانوں کی ترداد بڑھتی جا رہی ہے اٹمینز کہ اڈرٹ پپولیشن آف پینک بالوم از انکریزنگ ڈے بائی ڈے تو جیسے جیسے اب اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے فصل کے لئے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے تو لہٰذا دوستو اگست کے اندر پینک بالوم انفلسٹریشن بوسٹ اپ کر جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو لہٰذا اب اس کی روک تھام کا وقت آگیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اسی جگہ کے اوپر دو تین پانچ دو سات ماشاءاللہ سے اوپر ابھی جانے کی ضرورت نہیں ایک فٹ کے اندر ساتھ ٹینڈے لگے ہوں اگر یہ ساتھ ٹینڈے آپ لوگوں کے کامیاب ہو جائیں جٹ کے طریقے سے بتاؤں اگر دس ٹینڈے سترہ ہزار پپولیشن ہو یہ کامیاب ہو جائیں تو نو من آپ کی ایوریج ایک اکڑ میں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو آپ یہاں سے یقین کریں کہ اگر آپ لوگ پندرہ سے بیس ٹینڈے ہر پودے پہ بچا لیں اور سترہ ہزار سے عمومی طور پہ لوگوں کی زیادہ ہی تداد ہوتی ہے پودوں کی کم نہیں ہوتی تو آپ خود امیجن کریں کہ آپ لوگوں کی جو پر اکڑ جو پیداوار ہے ایک اکڑ کی وہ بیس من کے لگ بک چلی جائے گی جو کہ کافی ریزنیبل ہے اور یہ تو میں جٹ کے طریقے سے بتا رہا ہوں اور اگر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تداد ہو جاتی ہے ٹینڈوں کی تو بات شروع یہاں سے کریں گے دوستو کہ گلابی سنڈی جو ہے اگست کے مہینے سے حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے پہلے میں بات کرتا تھا کہ سفید مکھی کا زہر فرض آئین سمجھیں ہر سپرے کے ساتھ لیکن اب جو یہ جو ٹینڈوں کی اب یہ اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ایس ایس بتیس ہے ایس ایس بتیس کی ورائیٹی ہے جو لڑیوں کے اندر ٹینڈے لگے ہوئے ہیں بڑی دور سے پہچانی جاتی ہے تو اب یہ جو ٹینڈوں کی تداد ہے اس کو سیف رکھنے کے لیے ٹینڈے کو زہریلا کرنا بہت ضروری ہے دوستو یہ جو ٹینڈا ہے اس کو زہریلا کرنا گلابی سنڈی مار زہر کے ساتھ بہت ضروری ہے اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ پچھلے سال فلان چیز کا رزلٹ زیادہ رہا اور اس چیز کا رزلٹ کم رہا تو میں اس کو بھی کلیریفائی کر دیتا ہوں ہوتا یوں ہے دوستو کہ جب آپ لوگ بقائدگی کے ساتھ یعنی سات دن کے بعد یا آٹھ دن کے بعد سپریے کر دیتے ہیں ایک سپریے کے بعد فوراں دوسرا سپریے کر دیتے ہیں تو یہ جو ٹینڈا ہے جو جو بالز ہے بالز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پیسٹی سائیڈ کی لیئر بن جاتی ہے جیسے ہی وہ آ کر جو ہے گلابی سنڈی کی مادہ یہاں پر ایک دیتی ہے انڈا دیتی ہے وہاں سے وہ ایک ٹوٹنے کے بعد جو ہیچ ہونے کے بعد بچہ نکلتا ہے پہلی جو چکی لگاتا ہے فرسٹ چو آف دا ینگ من وائدہ پنک بال وام جو جیسے ان انہا بچہ یہاں پر ایک ٹکی لگائے گا فوراں زہریلا ہونے کی وجہ سے وہ امیجیٹلی دیٹ ویل بی کلڈ آؤٹ وہ مر جائے گا ڈائی کر جائے گا تو لہٰذا یہ آپ کا بالز سیف ہو جائے گا ایک اٹیک سے بچ جائے گا اب سات دن کے بعد اگر آپ نے سپری نہ کی پندرہ دن کے بعد سپری کی تو سات سے لے کے پندرہ دن کے درمیان جو ڈیوریشن ہوگا اس میں یہ بال that will be more vulnerable towards the پنک بال وام انفرسٹیشن یہی ٹینڈا جو ہے سات دن کے بعد کیونکہ زہر کی شیط نہیں ہوگی اس کے اوپر تو وہ اس کے اندر چلے جائے گی پھر آپ سپری کریں گے اور بعد میں ٹینڈے کانے نکلیں گے آپ سمجھیں گے کہ شاید سپری کا قصور ہے نہیں وہ کرنے والے کا قصور ہے تو لہٰذا اس چیز کو زیر میں رکھنا ہے کہ گلابی سنڈی کی جو انفرسٹیشن ہے اس کو آپ نے ریگولر سپری سے مانیٹر کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ٹرائپ لگانا ڈبا لگانا ہے سینٹر کے اندر تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تعداد کا اذبر ہو سکے کہ اس وقت جو ہے گلابی سنڈی کی تعداد کتنی آرہی ہے کھتوں کے اندر تاکہ اس کے لحاظ سے آپ لوگ جو کرنا رہیں تو پانچ بعض لوگ کہتے ہیں تین تین دن کے بعد آپ نے ڈیٹا لینا تین موت اگر ایک رات میں آرہے ہیں مطلب کہ تین دن کے بعد آپ نے ڈیٹا لیا تو اس میں نو موت تھے نو پروانے تھے گلابی سنڈی کے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کسی دن اس کا سائیکل بھی ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کا سائیکل کیسا ہوتا ہے کیسے کیسے وہ بچے دیتی ہے کیسے وہ ساری صورتح تو اگر نو پروانے تین دن کے بعد ملیں اٹمینز کہ یہاں پر گلابی سنڈی کی برمار ہو چکی ہے اور سپریج ضروری ہے اور ایسے ہی دوستو اگر سو دنڈے آپ تو توڑیں ان میں سے پانچ دنوں کے اندر گلابی سنڈی مل جائے تو سمجھے گلابی سنڈی کے معاشی حد آ چکی ہے یا دوستو یوں نہیں سمجھنا تو روزیڈ فلار جو ہیں جو مدانی نمہ پھول ہے یہاں پر نظر نہیں آئے میں نے کوشش کی ویڈیو بنانے سے پہلے دیکھوں روزیڈ فلار جو ہیں وہ اگر مدانی نمہ پھول آپ کو مل جاتے ہیں وہ اگر آپ دس فیصد دیکھتے ہیں سو میر سے دس پھول آپ کو ایسے چلتے ہو مختلف جگوں سے نظر آتے ہیں then it means the infestation of pink ball worm has been increased تو دوستو اس چیز کو آپ لوگوں نے مد نظر رکھنا ہے تو گلابی سنڈی جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ریگولر سپریے کے ساتھ اور سوفٹ زہر سے شروع کرنا ہے میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی کہ یہ ایک پودا ہے پتہ ہے اس پتے کو آپ لوگوں نے ایسے کٹھا کر کے فل فلج آپ نے اٹھا کر لینا ہے جب چھوڑیں گے تو یہ دبارہ اپنی اس پوزیشن پہ آجائے گا it means کہ یہ زیادہ رف نہیں ہوا ہوا یہ ابھی سوفٹ لیو ہے اور جس جگہ پہ اسی فیٹ کے سپریز زیادہ ہوں گے ڈیلٹا ٹرائی کے جو ہے وہ سپریز زیادہ ہوں گے یا لیمڈا سہالو تھرین کے سپریز زیادہ ہوں گے وہاں پر آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا جو پودے کا پتہ ہے یہ ٹوڑ جائے گا تو یہ بیک سائٹ سے رف ہو جائے گا چلتے چلتے یہ آخری بات آپ لوگوں کے ساتھ کر دوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے میری کپاس کے پتوں کے پیچھے یہ چھالے سے ہوتے ہیں جس کے اوپر لیکوڈ نکل رہا ہوتا ہے تو یہ اکثر پودوں کے اندر آپ دیکھیں گے دوستو یہ اصل میں جنیٹیکل کریکٹر ہے ایک ورائیٹی کا دوستو یہ جنیٹیکل کریکٹرسٹک ہے ایک ورائیٹی کا اس کے پشت کے اوپر ہلکا سا فلوڈ جو ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہی گھر میں جو ہے وہ سننی پڑتی ہیں کہ کپڑے خراب کر کے آگئے ہیں تو وہ اس کا پرابلم نہیں ہے that is not lethal or any kind of bad for the production point of view تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا لیکن یہ جو گلابی سنڈی ہے دوستو اس کو آپ لوگوں نے بروقت جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے اور تیہ بہ تیہ سپریے کرنے ہیں وقفے کے ساتھ ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگوں نے ساری کمائی جہا سپریوں کے اندر گزار دینی ہے لیکن دوستو regular سپریے جہاں اگست سپتمبر میں کر لیں گے کلابی سنڈی سے نجات پا لیں گے اب اگست کے جو کھول گدی لگ رہی ہے اس کو ہم نے لازمی ہارویسٹ کرنا ہے at the end of the last picking دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ بات لمبی ہوگی پھر بات کریں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں suggestion ضرور دیں اگر کسی قسم کی غلطی ہے اللہ حافظ